دوستو ابھی حال ہی میں دلی پولیس نے موائل پر بات کرتے ہوئے جا رہی سکوٹر سوار ایک لڑکی کو چالان کٹنے کے لیے روکا تو وہاں پولیس والوں سے اُلج پڑی اس لڑکی کی سکوٹی کی نمبر پلیٹ بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے ہیلمٹ کا سٹریپ بھی کھلا ہوا تھا جس کے بعد ٹریفک پولیس والے اس کا چالان کٹنے کے لیے تیار رہے لیکن اس لڑکی نے گصے میں آ کر پولیس والے کو ہیلمٹ سے مارنے کی دھمکی دی اس کے بعد جب ویوتی بینہ چالان کٹائے جانے لگی تو پولیس والے نے اس کے سکوٹر کی چابی نکال لی بحث کے دوران اس لڑکی نے آپا کھو دیا اور اپنا ہیلمٹ زمیر میں دے مارا اس کے بعد اس نے اپنی سکوٹی کو سامنے کھڑے ٹریفک پولیس والے کے پیر پر چڑھا دیا اور ساتھی ساتھ اس لڑکی نے دھمکی بھی دی کہ اگر اس کا چالان کٹا گیا تو وہے فانسی لگا لے گی وہے لڑکی دلیل دیتی رہی کہ اس کی سکوٹی کی نمبر پلیٹ ایک دن پہلے ہی کسی نے توڑ دی تھی وہے ائر فون لگا کر موائل پر بات نہیں کر رہی تھی بلکہ گانے سن رہی تھی اس کے بعد وہے لڑکی رونے لگ گئی اس دوران لڑکی نے کئی بار اپنی ماں کو بھی فون کیا تھا ٹریفک پولیس کرویوں نے آگے سے ایسا نہ کرنے کی ہدایت دے کر اسے چھوڑ دیا اس لڑکی کا قریب پندرہ منٹ کا ویڈیو ٹریفک پولیس کرمچاریوں کے کیمرے میں قید ہو گیا جو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہے لڑکی کے دورہ کی گئی حرکتوں کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہا ہے وہیں ابھی حال ہی میں ایک انہیں ماملے میں تیس ہزاری کوٹ کے پاس جب ٹریفک پولیس والوں نے ٹریفک رول توڑ دے ہوئے جا رہا ہے ایک آدمی کو روکر اس کا چالان کٹا تو ہوا ہے وہاں پر کچھ دوسرے لوگوں کو اکھٹا ہو کر ٹریفک پولیس والوں سے بدسلوکی کرنے لگا اس دوران کچھ لوگوں نے ایک ٹریفک کانسٹیول کے ساتھ ہاتھ اپائی بھی کی پولیس کرمی کا آروپ ہے کہ وہ بردی پر لگی اس کی نیم پلیٹ ٹوٹ گئی ہے اور ان کی شٹ فارنے کی کوشش بھی کی گئی حالانکہ بعد میں معاملہ موقع پر ہی رفا دفا ہو گیا اور کسی نے کوئی پولیس کال نہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹہ بجانا نہ بھولیں دھنے باد آپ کا دن سو